اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام اللہ خاتم النبیجین محترم ناظرین و سامین اسلام علیکم ورحمت اللہ پروگرام طبع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میں ہوں آپ کا مزبان پروفیسر حکیم تاریخ احمد آج ہم جس موضوع سے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امراض جگر جگر کے امراض کیوں تین تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہے کیا اس کا علاج ہے طبع نبوی میں آج ہم اس سے متعلق بات کریں گے شو میں شامل ہونے کے لیے نمبر نوٹ کیجئے 3530-5778 3530-5779 دونوں نمبر پر کال کر کے آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں لائیو شامل ہو سکتے ہیں کال کرتے وقت اس بات کا خیار رکھیں جب آپ کی کال مل جائے تو آپ اپنے ٹی وی کا والی ہم بند کر دیا کریں تاکہ آپ کے سوال کا جواب صحیح طرح سے سمجھ کے اور اس کے مطابق آپ کو جواب دیا جائے ناظرین امراض جگر کے حوالے سے ہم بات کریں گے لیکن اپنے ایک معزز مہمان کا تارک کرونا چاہوں گا آج ہمیں جوائن کیا ہے حکیم ظلفکار علی نصیم صاحب نے آپ طبع نبوی سینٹر اسلام آباد میں اپنی طبعی خدمات سارا انجام دے رہے ہیں حکیم صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم اسلام ورحمت اللہ حکیم صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ناظرین امراض جگر امراض جگر کیوں اتنی تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ آتا ہے اب اسے ہم تعلق بات کرتے ہیں حکیم صاحب امراض جگر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آج مجودہ دور میں جگر کے امراض بہت تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے خون کی کمی جسمانی کمزوری اور اس طرح کے اور بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو جگر کے امراض کی کیا بنیادی وجہات کیا ہے کیوں ہی اتنی تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو لوگ نشہ دار چیزیں کھاتے ہیں نشہ زیادہ استعمال کرتے ہیں کچھ خوراک کی بھی کچھ اچھے طریقے سے استعمال نہیں کیا جاتا عدویات زیادہ استعمال کی جا رہی ہیں اور کچھ پانی کی کمی ہے آج کال پانی بھی اچھا نہیں مر رہا خوراک اچھی نہیں مر رہی جس کی وجہ سے یہ جگر میں یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جی ناظرین اگر دیکھا جائے تو جس طرح کیمت صاحب نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو نشہ آور چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا نشہ اور یا کچھ ایسی میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں جو ان کے جگر کے لئے نقصان دے ہوتی ہیں یا الودہ پانی الودہ پانی کے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے بھی امراض جگر میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جائے اگر دیکھا جائے تو فی زمانہ موجودہ زمانے میں ہیپا ٹیٹس ایک ایسا مرزہ جگر کا جو کہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے ہیپا ٹیٹس الودہ پانی اگر الودہ پانی زیادہ استعمال کیا جائے تو ہیپا ٹیٹس اے جو ہے وہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے بعد ہیپا ٹیٹس بی پھر سی پھر ڈی لیکن کچھ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہیپا ٹیٹس سی کے مریض جائیں وہ ہمارے ہیں بہت زیادہ ہیں اگر آپ اندرونے سین چلے جائیں یا ہمارے باقی جتنے دہی علاقے ہیں پاکستان میں وہاں بھی آپ کے میں جائیں گے تو وہاں پہ پانی کی علودگی اور اویرنس نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ جی ہیں وہ ہیپا ٹیٹس کے مرض کا شکار ہے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ مرض پھیلتا جا رہا ہے یہ ہمارے لئے بھی کلمہ فکری ہے بات کریں گے اس وقت میں زیادہ لیں گے اس سے پہلے کال لیتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم حاکم صاحب میں منصور بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے جی منصور صاحب آپ اپنا عمر بتا دیجئے میری عمر اس وقت ہے تقریباً ڈیالیس ستے تالیس سال جی منصور صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھنا چاہتا ہوں حاکم صاحب کہ میرے جسمانی طور پر میں بہت کمزور ہوں میرے پٹھوں میں بھی تکلیف رہتی ہے گھٹوں میں بھی درد بغیرہ تکلیف رہتی ہے جی جی کمزور ہی بہت ہے مجھے ٹھیک ہے آپ مجھے جی بتا دیجئے منصور کہ آپ کو شگر بلڈ پریشر بغیرہ تو نہیں ہے نہیں الحمدلہ یہ چیز ہے تو مجھے بالکل بھی نہیں ہے الحمدلہ اللہ کا شکر ہے اور دوسری بات یہ پوچھئی تھی مجھے کہ آپ اسلام آباد کب آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے منصور آپ کی کال کا بہت شکریہ آپ میرے ساتھ رہیے گا ناظرین کالر تھے ہمارے ساتھ منصور اسلام آباد سے چالیس بیالیس سال کی عمر میں یا چالیس سال کے بعد اگر دیکھا جائے تو چالیس سال تک انسان جا اس کی بڑھتری اتری آتی ہے اس کا جسم ترقی کرتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے اس کی تمام قواہ اور اعزاج ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں لیکن چالیس سال کے بعد جو ہے اس کے تمام قواہ اور اعزاج آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کے فیلم میں بھی خرابی آنا شروع ہے لا محلہ اس عمر میں آکے آپ کو اپنے غزہ کا خیال رکھنا چاہیے اپنے روز مرہ کے معمولات ان کا خیال رکھنا چاہیے تو اس میں جب آپ اپنا خیال رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ آپ کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے یا آپ چالیس پچاس سال کے عمر میں بھی بعض منیا سے بھی دیکھے ہیں ماشاءاللہ سکسٹی سیونٹی میں بھی وہ بلکل جو ہے وہ ہیلتی اپنی لائف گزار رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ ان کا لائف سٹائل بہت اچھا ہے ان کے سونے جاگنے کے عقاد بہت اچھے ہیں ان کا کھانا پینا بہت سمپل سادہ اور بہت اچھا اور صاف اور سترہ ہوتا ہے تو ایک کال لیتے ہیں پھر میں زیر منصور کو بھی جواب دیں گے اس کی کال کا جی اسلام علیکم اسلام علیکم والی اسلام جی اپنا اور شہر کا نام جی میں تاہر وقت کر رہا ہوں پشاور سے جی تاہر صاحب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں سر میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے یہ سیدھے ہاتھ پر نا یہ عجیب صاحب درد سے ہوتا ہے پین صاحب ہوتا ہے کانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا پائے سیدھے 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 پر اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تاہر تو آپ یہ دیکھیں کہ پسلیوں کے نیچے دائیں طرف جہاں میرا یہ بھی ہاتھ ہے یہاں پر اگر آپ کو درد ہوتا ہے جی جی ڈکٹر صاحب بلکل یہی جگہ ہے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے بھوکی کمی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تاہر آپ کا بلڈ پیشر یا شگر تو نہیں ہے آپ کو نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں آپ نے عمر بتا دیجئے آپ کی عمر کتنی ہے جی عمر میری ستائیس سال ہے ستائیس سال چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ تاہر آپ کی کال کا آپ میرے ساتھ رہیے گا کالر تھے میرے ساتھ منصور منصور آپ نسخہ روٹ کا لیجئے عام جسمانی کے مزوری کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے حبل افتب نبوی کا اجوہ بلیسنگ کے نام سے اجوہ بلیسنگ آپ نے ایک چمچ صبح چائے والا راشتے سے پہلے لینا اور ایک چمچ آپ شام پانچ بجے ایک کپ نیم گرم دور سے لیتے رہیں گے تو منصور اگر آپ نے تین ماہ تک اس کی یہ کھالی دعا تو انشاءاللہ آپ کی نہ تو جسمانی کمزوری رہے گی نہ خون کی کمی ہوگی نہ ہی آپ اصابی طور پر کمزور ہوں گے نہ کبھی آپ کی کمر میں درد ہوگا نہ جوڑوں میں درد ہوگا تو اس کو آپ استعمال کیجئے اس سے انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگئے دوسرے کالر تھے ہمارے ساتھ طاہر صاحب پشاور سے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور ساتھ میں سپیشلی دائیں طرف ہوتا ہے درد تو پشاور کے لوگ جو ہیں وہ گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں بات کریں گے اس کے اوپر مزید لیکن اس سے پہلے لیکھ لیتے ہیں مخصر سا وقفہ آپ مارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ خوش حمدید وقت پر جارنے سے پہلے مارے ساتھ کالر تھے طاہر صاحب پشاور سے طاہر آپ نے جو مقام مجھے بتایا ناظرین آپ بھی دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ ہمارا لیور ہوتا ہے جگر اور وہ لوگ جو زیادہ گوشت کا استعمال کرتے ہیں یا نشاور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں یا زیادہ تلیوی اشیاء کا استعمال کرتے ہیں تیز مسالہ جات کا استعمال کرتے ہیں عموما ان کے جگر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ کو درد ہو رہا تو یہ آپ کے جگر کا درد ہے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کن چیزوں کی اس سے بات کریں گے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس مر سے بچنے کے لیے آپ نے ہیپا ٹپ کا استعمال کرنا ہے ہیپا ٹپ کا ایک ساشا آپ لے کے اس کو ایک کپ یا ایک گلاس پانی میں صبح حل کر کے لے لیا کریں ٹھنڈے پانی میں نہیں لے ابھی چونکہ جن کو جگر کا مسئلہ ہوتا ہے انہیں ٹھنڈا پانی نہیں استعمال کرنا چاہیے اور ایک بات اور میرے ذہن میں آئی ہے کہ وہ لوگ بھی اس جگر میں عرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو کہ آپ جیسے آپ گرمیوں کا موسم آ رہا ہے یا آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایکسرسائز کے بعد یا تیز واک لینے کے بعد آپ آتے ہیں چل کے آتے ہیں دور سے لمبا تو اس وقت آپ کو پسینہ آئے ہوتا اور پسینہ خوش کیے بغیر سانس لیے بغیر آپ ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی بہت ٹھنڈا پانی آپ نے فریش سے نکالا اور برف کی طرح آپ نے اس کو پینے شروع کر دیا تو یہ بھی جگر کے لیے انتہائی نقصان دیوتا اس سے بھی آپ کا جگر جائے خراب ہونا شروع جاتا ہے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب تک آپ کا پسینہ خوشک نہ ہو جائے آپ مکمل دور کے پر پرسکون نہ ہو جائیں آپ کا بلڈ سرکولیشن جو آپ دورانے خون تیز ہوا وہ نارمل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ پانی نہ پیئیں اور پانی بھی پیئیں تو نارمل ٹیمپریچر والا پانی جو پینا چاہیے کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے ٹھنڈا پانی ہمیشہ آپ کے جگر کو انتہائی نقصان پہنچ جاتا ہے تو ہیپا ٹپ کا استعمال کیجئے آج کل سردی کا موسم ہے نیم گرم پانی میں ایک ساشا صبح ناشتے کے بعد اور ایک ساشا آپ رات کھانا کھانے کے بعد استعمال کر لیے کریں اس سے انشاءاللہ لہنے شاہد تو آپ کا جگر بلکل ٹھیک ہو جائے گا آپ کے جگر قدر ٹھیک ہو جائے گا اس کے وجہ سے اگر آپ کا حازمہ خراب ہے حازم آپ کا صحیح نہیں ہے حازم کا فعل ٹھیک نہیں ہے تو وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا منصور کا جواب تھوڑا سا دورہ رہ گیا تھا منصور آپ نے پوچھا تھا کہ میں اسلام آباد کب آ رہا ہوں تو میں انشاءاللہ تئیس اور چوبیس فروری کو بروس ہفتہ اور اتوار صبح گیرہ سے شام ساتھ میں تک اپنے طبعہ نوی سینٹر اسلام آباد میں موجود ہوں گا اور یہ بھی بتاتا چلو آپ کو ناظرین کہ عام دنوں میں حکیم ظلفکار علی نصیم وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اسلام آباد طبعہ نوی سینٹر پہ اور صبح گیرہ سے شام ساتھ میں تک وہاں پہ آپ ان سے مل سکتے ہیں چونکہ فرائیڈے کو آف ہوتا ہے فرائیڈے کے علاوہ اب باقی تمام دنوں میں حکیم صاحب سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں یہ کالڈر ہے ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم جی والیکم سلام یہ اپنا اور شہر کا نام سر میں عاطف بات کروں ہیدر آباد سے جی عاطف صاحب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرا ویٹ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو مجھے کیا کرنا چاہیے مطلب مجھے آنا ہے آپ کے وہاں ہیدر آباد کے بنبی سینٹر میں تو میں اگر وہاں ہوں تو مجھے کون ملیں گے وہاں مجھے یہ سر پوچھنا تھا ٹھیک ہے عاطف آپ مجھے یہ بتا دیجئے آپ کی عمر کتنی ہے صرف 32 32 آپ کی عمر ہے اور ویٹ کتنا ہوگا 85 ہوگیا سر جی 85 اور ہائٹ کتنی ہے آپ کی صرف 5-4 5-4 ٹھیک ہے چلیے عاطف آپ کی کال کا بہت شکریہ آپ میرے ساتھ رہیے گا کالر تھی عاطف وزن کا بڑھنا اگر دکھا جائے تو آج کل موجودہ زمانے میں وزن بہت تیزی کے ساتھ بڑھنا چاہے بچے ہوں بڑے ہوں مرد ہو خواتین ہو اس مرض میں مبتلاہ ہوتے ہیں میں اس کو مرض ہی کہوں گا کہ اس کی وجہ کیا ایک تو بسیار خوری اس کے بعد فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا کھانا کھانے کے بعد فوراں لیٹ جانا ایکسرسائز کا بالکل نہ کرنا کھانے کے بعد فوراں پانی پیننا یا سوفٹ ڈریم کا زیادہ استعمال کرنا یہ وہ سارے عوامل ہیں جن کی وجہ سے اور اس کے علاوہ ہم آئیلی اشیاء کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یا بیک کیونی چیزیں جو ان کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے بھی آپ کا وزن بڑھنا شروع تا ہے کونسٹیپیشن کا بھی ایک تھوڑا سا اس میں عمل دخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے آتف آپ اپنے روز مرہ کی روٹین چینج کریں اپنی آپ سباوٹ کے ایکسسیز کیا کریں واک لیا کریں کھانا اس وقت کھائیں جب بھوک لگی ہو اور جب تک آپ کو شرید بھوک نہ لگے کھانا نہ کھائیں کیونکہ جب آپ کھانے کے اوپر کھانا کھاتے ہیں ابھی پہلا کھانا کھانا حضم نہیں ہوتا دوبارہ کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کی ویسے آپ کو بدحضم کی شکیعت ہو جاتی ہے کھانا سے ڈیجسٹ نہیں ہو پاتا اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے میٹابولیزم جا وہ بھی خراب ہونا شروعہ کمزور ہو جاتا ویک ہو جاتا ہے تو آپ نے میٹابولیزم کو فاسٹ کریں اس کو تیز کریں تو آپ کو آپ کی بارڈی بھی فیٹس جائیں وہ جمع نہیں ہوں گے بہت اچھا رسکہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو نوٹ کر لیجئے انشاءاللہ شفا ہوگی ایک تو یہ کہ آپ نے انجیو ٹیپ کا استعمال کرنا انجیو ٹیپ نہ صرف آپ کی بارڈی موجود کولیسٹرول کو کم کرتی ہے دل کی نالیوں کو کھولتی ہے خون کی نالیوں کو سب کی صفائی کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کے وزن کو کم کرنے میں بھی اس کا قیم کردار ہوتا ہے اور سپیشلی اگر دیکھا جائے تو انجیو ٹیپ آپ کے پیٹ کو بھی کم کرتی ہے وہ لوگ جن کا پیٹ کم نہیں ہوتا وہ انجیو ٹیپ کو استعمال کریں تو اس سے ان کا پیٹ بھی کم ہوگا اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا وزن بغیر کسی سیڈ افیکٹ کے آپ جو ہے آپ کا وزن ایسا ایسا کم ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی کوئی کسی جسمانی کمزوری نہیں ہوگی اور آپ کو بہت زیادہ ڈیٹنگ نہیں کرنی پڑے گی تو آپ اس کو استعمال کریں انجیو ٹیپ کے دو ٹیبل سپون ایک گلاس پانی میں گرم کر پانی میں لے کے حل کر کے اس کو آپ لے لیا کریں صبح اور شام کو لے لیا کریں اس کے ساتھ آپ نے دوپیر کھانا کھانے میں چار چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ لے لیجئے گا جس میں چکندر گاجر کھیرہ اور ٹیمٹر ان چاروں چیزوں کی ایک پلیٹ بنا کے آپ نے دوپیر کھانا کھانے میں لینی ہے اس کے بعد رات کو سونے سے قبل آپ نے کھانا کھا لیا کھانا کھانے کے فوراں بعد لیٹیں بھی نہیں اور فوراں واک بھی نہیں کریں تھوڑی دیر کے بعد آپ تھوڑی چیل قدمی کر لیں واک کر لیں اس کے بعد آ کے آپ نے گرین ٹی کا ایک کپ تیار کرنا اس میں ایک ٹکڑا ایک انچ کا درگ کا شامل کرنا ہے اور اس کے بعد پانچ کھترے لیمون کے آپ رات کو سونے سے قبل کھانے کے بعد یہ لے لیا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھی گا کہ ایک ماہ کے اندر آپ کا وزن کتنی تیزی کے ساتھ کم ہوتا ہے اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے جنازین آج ہم بات کر رہے ہیں جگر کے امراض کے حوالے سے میں حکیم صاحب سے پوچھنا چاہوں گا حکیم صاحب جو لوگ جگر کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں انہیں کیا احتیاط کرنے چاہیے انہیں ایک تو یہ تلوی چیزیں روز کیوی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے اور پانی زیادہ تھنڈا استعمال نہیں کرنا چاہیے نیم گرم ہو وہ استعمال کریں اور اچھا ساف سترہ پانی استعمال کریں تو اس کے علاوہ سبزیاں زیادہ استعمال کریں کھانے پینے میں یہ احتیاط کریں تو انشاءاللہ یہ کیونکہ یہ زیادہ بت پریزی کی وجہ سے یہ سارے سلسے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ جتنی احتیاط کی جائے گی اتنا وہ بہتر تازہ پھل استعمال کرنے چاہیے تازہ پھل تازہ سبزیاں تازہ پھل استعمال کریں اور یہ بیکری بغیرہ کا سمان بھی استعمال کریں خانس کا راج کا لوگ بوتلیں بہت پیتے ہیں ان کو استعمال نہ کریں سافٹ ڈرنگ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں سافٹ ڈرنگ می لینی چاہیے ٹھنڈا پھنی بھی نہیں پینا چاہیے اور پراتھا تلویش پراتھا تلویش چیزیں نہ استعمال کریں یہ جگر کو خراب کرتی ہے آزمان درست نہیں رہتا ہے ان سے جس کی وجہ سے یہ ساری خرابی پیدا ہوتی ہے جی ناظرین حکیم صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائیے کہ اگر آپ جگر کے عارضے میں مبتلا ہے آپ کا جگر کمزور ہے یا آپ خدا نہ خاصہ ہیپیٹیٹس کے مرضے میں مبتلا ہے تو آپ کو آلودہ پانی نہیں پینا آپ کو سافٹ ڈرنگ نہیں لینی ٹھنڈر پانی کا استعمال نہیں کرنا تازہ پھلوں کا استعمال کرنا گلی سڑی سبزیوں کا استعمال نہیں کرنا اور تازہ سبزیاں آپ لیں گے اس سے انشاءاللہ لنے چاہتا تو آپ کا جگر جاوہاں ٹھیک ہو جائے گا آتف تھے آتف آپ نے پوچھا تھا کہ ہیدر آباد کے لیے تو ہیدر آباد میں وہاں پہ حکیم عمر دراسہ موجود ہوتے ہیں اور ہر ہفتے کو حکیم عاصم وہاں پہ جو ہے ہو جاتے ہیں تو آپ ریس نوٹ کر لیجئے آپ عام دنوں میں چونکہ فرائیڈے آف ہوتا ہے ہمارے پورے پاکستان میں تمام طبعہ نبی سینٹر جو ہیں وہ بند ہوتے ہیں تو آپ فرائیڈے کے علاوہ وہاں پہ پیر منگل بج جمعیرات ہفتہ اتوار کو وہاں جا سکتے ہیں حکیم عمر دراسہ مل سکتے ہیں ہفتے کے دیم جاہاں وہ حکیم عاصم بھی وہاں موجود ہوتے ہیں اڈریس میں آپ بتا دیتا ہوں طبعہ نبی سینٹر یونائٹڈ پلازا بل مقابل امریکن ہسپٹل لطیفہ باد پونے سات نمبر جی ناظرین جگر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جگر کے امراض کے متعلق اسی طرح میں نے ایک بات کی تھی ہیپیٹیٹس کی کہ ہیپیٹیٹس کا مرض بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا جارہا اگر دیکھا جائے تو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں یہ پھیل رہا خاص طور کے اوپر ان ممالک میں جو کہ ترقی پذیر ممالک ہیں جہاں پہ ہائیجینک کی اتنی تعلیم نہیں دی جاتی لوگ جہاں وہ اتنی ہائیجینک نہیں ہیں انہیں پتہ نہیں ہے ان کے علم میں ہی نہیں ہے کہ کونسی چیز ان کی صحت کے لیے نقصان دے اور کونسی چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے ہماری کوشش ہوتی ہے پروگرام طبع نوی میں کہ ہم آپ کو زیادہ زیادہ awareness دیں ان امراض کے متعلق جس کا موضوع چل رہا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ ان امراض سے محفوظ رہا سکیں وقت تو اچھتا ہے پروگرام مختصر سے وقفے کا آپ مارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ خوش حمدیت ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں امراض جگر کے حوالے سے اور میں چاہوں گا کہ میں اپنے ناظرین کو آج وہ ساری باتیں بتاؤں کہ جن کے اوپر عمل کر کے وہ اپنے آپ کو جگر کے امراض سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور یہ بھی آج آپ کو تھوڑی سی معلومات دینا چاہوں گا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ جگر آپ کا خراب ہو رہا ہے خدا رہا ہستا تو اس کی علامات کی ہم بات کرتے ہیں حکیم صاحب سے پوچھتے ہیں حکیم صاحب جگر کی خرابی کی علامات کیا ہوتی ہیں تاکہ ہمارے ناظرین جی ہیں آپ ان کو بتائیں کہ اگر یہ جی علامات ان میں پائی جاتی ہیں تو وہ جگر کی مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں جگر کی علامات میں سے یہ ہے کہ ایک تو جگر پہ نہ درد محسوس ہوگا تھوڑا تھوڑا اور ورم بھی ہوگا پھر چیرہ جو ہے یا رنگ جو ہے جسم کا وہ ضرد ہو جاتا ہے کمزوری آ جاتی ہے جسم کے اندر کوئی کام کرنے کو جی نہیں کرتا دل نہیں کرتا کسی کام کو تو یہی بندہ کہتا ہے کہ میں آر وقت سویا رہا ہوں لیکن نین تو اٹھی نہیں ہے لیکن وہ کمزوری کی وجہ سے وہ سوی رہا تھا ہے سستی ہو جاتی ہے اس کو تو یہ خون کی کمی کی بھی واضح علامات سوستی جاتی ہے خون کم ہو جاتا ہے جسم کے جگر اگر کمزور ہوگا خراب ہوگا تو خون نہیں بنے گا خون کم ہوگا بہت جس کی وجہ سے جسم جو آ وہ کمزور رہا تھا سست رہا تھا ہے کال لیتے ہیں پھر مزید بات کر رہے ہیں کم صاحب سے اس کے حوالے سے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام جی اپنا اور شہر کا نام دلاور بات کرو اسلام علیکم سے جی دلاور صاحب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں کم صاحب میرے دو سوال ہے پیرا سوال میرے یہ ہے کہ میری والدہ کو جو ہے وہ ابھی ایک ڈیر سال ہوا ہے شعور ڈائیگنور ہوئی ہے تو ویسے تو وہ انڈر کنٹرول ہے تو میں چاہ رہا تھا جی اے طبی نبی میں کوئی اگر اس کا نسخہ ہو تو وہ مجھے پلیز بتا دیجئے اور اس کے علاوہ میرے ایک ایسا مسئلہ ہے جو میں ابھی ڈسکس نہیں کہہ سکتا تو میں آپ سے ملنا چاہ رہا تھا تو کہ آپ سے کیسے ملاقات کا سلسلہ ہو سکتا ہے وہ بھی بتا دیجئے جی دلاور اس کے علاوہ کے اور سوال تو نہیں آپ کا نہیں اس کے علاوہ کے سوال بہت شکریہ دلاور آپ کی کال کا ہمارے ساتھ رہیے گا میں آپ کو بھی اس کی بتا دیتا ہوں کالر تھے ہمارے ساتھ اسلامباد سے دلاور صاحب والدہ کے لیے آپ نے عباد کیا انہیں شگر ہے تو آپ جو بھی ان کو دوا دے رہے ہیں آپ ان کو دیتے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ طبی نبی کا بہت ہی پیرا نسخہ ہے ڈائیہ ٹپ کے نام سے ڈائیہ ٹپ کے نام سے آپ دوا تھی مرکم میں ملتی ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں اے بھلا آپ طبی نبی کی ہے آدھا ٹی سپون صبح ناشتے کے بعد آدھا ٹی سپون آپ رات کو دے دیا کریں اور ایک طبی نبی کا اور نسخہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ وہ نوٹ کر لیجئے اسے استعمال کیجئے بہت آسان سمپل ساز نسخہ آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں اس کو تخمے کاسنی آپ لے لیجئے پچیس گرام کلونجی پچاس گرام میتھی دھانہ پچاس گرام یہ تین چیزوں کا مرقب ہے آپ اس کو باریک بھی پیس کے پورڈر فارمیں بھی تیار کر سکتے ہیں اور آپ اسی نسخے کو ثابت بھی رکھ سکتے ہیں کہ تینوں چیزوں کو صاف کر کے آپ ان کو مکس کر لیجئے اور روزانہ صبح نہار مو یعنی ناشتے سے پہلے آپ نے ہاف ٹی سپون لینا ہے اور ہاف ٹی سپون آپ شام پانچ بجے لے لیے کریں آپ دیکھئے کہ اس کے ساتھ آپ کی صحیح جو ہے کتنی اچھی ہو جاتی ہے اور آپ کا شگر لیول بھی کنٹرول میں آ جائے گا آپ کا پتہ ہے کلون جی کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سیاہ دانے کو آپ نے اوپر لازم کر لو کہ اس میں سوائے موت کے شفاہ ہے اس طرح میتھی دانے کے حوالے سے بھی ہمیں حدیث ملتی ہیں کہ اگر میری اومد کو پتا چل جائے اس کے فوائد کا تو اس کو سونے کے مول بھی آپ خریدیں اور ایک جگہ پہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ میتھی سے شفاہ حاصل کرو تو میتھی دانا جو ہے وہ بھی اس میں دونوں چیزیں بہت اہم کردار دا کرتی ہیں تو آپ اس کو استعمال کیجئے انشاءاللہ سے شفاہ ہوگی دوسری بات آپ نے کیے اسلامباد کے لیے تو میں انشاءاللہ 23 اور 24 تارے فروری یعنی بروز ہفتہ اور اتوار اسلامباد میں طبع نوی سینٹر میں موجود ہوں گا آپ وہاں مجھ سے مل سکتے ہیں ایڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں نوٹ کر لیجئے طبع نوی سینٹر کریسنٹ آرکیٹ آفیس نمبر 3&4 جی ایڈ مرکز اسلامباد آپ مجھ سے مل سکتے ہیں اور عام دنوں میں ناظرین حکیم ظلفکار علیہ السیم صاحب وہاں پہ موجود ہوتے ہیں آپ ان سے مل سکتے ہیں حکیم ظلفکار علیہ السیم صاحب جہاں صبح 11 سے شام 7 بہت تک اسلامباد طبع نوی سینٹر میں اپنی خدمات سارا انجام دے رہے ہوتے ہیں آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں جی ناظرین جگر کی ہم بات کرنا ہے جگر کے حوالے سے درد جگر یا جگر کا بڑھ جانا جگر کا سکڑ جانا جگر جب سکڑتا ہے تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے جگر کی سوزش یا ہیپیٹیٹس جگر کا سکڑنا اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہیپیٹیٹس اپنے آخری مراحل میں ہوتا ہے یعنی اتنا شدت اختیار کر چکا ہوتا ہے وہ مرض کہ آپ کا جگر جا ہے پہلے بڑھ جاتا ہے اس کے بعد وہ سکڑنا شروع ہوتا ہے اور جب جگر سکڑنا شروع ہوتا ہے تو آپ نے دیکھو اگر اکثر ایسے مریض کہ ان کا پیٹ جا ہے وہ پھول جاتا ہے ان کے پیٹ میں پانی پڑنا شروع ہو جاتا ہے بلکل ایک مشکیزے کی طرح ان کا پیٹ ہو جاتا ہے اور ان کے لیے سانس لینا مشکل ہوتا ہے اور اس کی ایک علامت سوراسی صاحب لیور کی جو میں بات کر رہا ہوں پیٹ کا بھڑ جانا اس کے بعد مریض کا چہرہ بہت کمزور ہو جاتا ہے اس کی کلائیاں خوش کو سوک جاتی ہیں سکن اس کی خوشک ہو جاتی ہے چہرے کی آنکھیں اس کی اندر کو دنس جاتی ہیں اور چہرے کا رنگ جیا ایسا ایسا سیاہی مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ علامت ہے سوراسی صاحب لیور یعنی جگر کے سکڑنے کی تو یہ جو ہے یہ کافی خطرہ کنڈیشن ہوتی ہے اس کنڈیشن سے پہلے ہی آپ کو علاج کرنا چاہیے کسی بھی ماہر طبیب سے آپ ضرور رجوع کریں جب بھی آپ کے دائیں طرف پسلیوں کے نیچے یہاں پہ درد محسوس ہو آپ کا کھانا سے ہزم نہ ہو رہا ہو آپ کے چہرے پہ آنکھوں کے نیچے سویلنگ آ رہی ہو آپ میں خون کی کمی ہوتی جا رہی ہو آپ کا ساس پولنا شروع ہو جائے آپ کو صرف ٹھیک طرح سے نیند نہ آنی شروع ہو اسابی طور پر آپ کمزوران شروع ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ جیگر کے محرز میں مبتلاہ ہوتے جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کسی اچھے اور ماہر موالی سے ملنا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی میں طبیب نوی سینٹر موجود ہے موشنل جمال میں وہاں پہ میں موجود ہوتا ہوں پیر منگل بج جمعرات شام پائن سے رات نو بے تک اس کے علاوہ حکیم آسم حکیم انیس موجود ہوتے ہیں حضراباد میں طبیب نوی سینٹر موجود ہے وہاں پہ حکیم عمرد راستہ موجود ہوتے ہیں آپ وہاں ان سے مل سکتے ہیں اسلام آباد میں طبیب نوی سینٹر پہ مہنے میں دو دفعہ میرا وزٹ ہوتا ہے اور عام دنوں میں حکیم ظلفکار لنرسیم صاحب وہاں پہ موجود ہوتے ہیں آپ ان سے مل سکتے ہیں لاہور میں طبیب نوی سینٹر موجود ہے وہاں پہ حکیم مرشل موجود ہوتے ہیں لاہور میں دو وزٹ میرے بھی ہوتے ہیں آپ مجھ سے مل سکتے ہیں ان سے مل سکتے ہیں میرے بتانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کسی محرز میں مبتلا ہیں تو آپ ان سینٹرز کے اوپر جا کے اپنا طبیعہ معاینہ کروا سکتے ہیں اور الحمدللہ مجھے اس بات کرنے میں فخر ہے کہ ہمارے جتنے بھی وہاں پہ طبیب موجود ہیں تمام سینٹرز کے اوپر تمام انتہائی تجربہ کار اور کوالیفائیو طبیب ہیں ناظرین میں چاہوں گا کہ آج کی پروگرام کی حوالے سے میں آپ سب کو آج کا نسخہ بتا دوں آپ اس نسخہ کو نوٹ کریے اور اسے بنائے تیار کریں استعمال کیجئے انشاءاللہ لنے چاہتو شفاہ ہوگی آئیے چلتے ہیں سکیم کی جانلے نسخہ امراض ہے جی کر کستشیری 35 گرام کولونجی 10 گرام باؤ بڑنگ 15 گرام زنجبیل 10 گرام حبرشاد 35 گرام کاسنی 35 گرام مرچ سیاہ 5 گرام دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کستشیری 35 گرام کولونجی 10 گرام باؤ بڑنگ 15 گرام زنجبیل 10 گرام حبرشاد 35 گرام کاسنی 35 گرام مرچ سیاہ 5 گرام تمام عدویات کو باریک پیسکار ایک ٹی سپون دپہر رات کھانا کھانے کے بار استعمال کر سکتے ہیں ناظرین زنجبیل سے مراد یہاں پہ سونٹ ہوتی ہے ادرک کو زنجبیل کا نام دیے گیا اور ہم یہاں پہ خوشک ادرک جو ہوتی ہے سونٹ بھی اسے کہا جاتا ہے زنجبیل بھی کہتے ہیں یہ آپ لے کے استعمال کیجئے انشاءاللہ اس سے اللہ انشاءتہ آپ کو شفاہ ہوگی ناظرین مجھے امید ہے کہ آج کے ہمارے پروگرام سے آپ انشاءاللہ مستفید ہوئے ہوں گے یہ جو نسخہ میں نے آپ کو لکھوایا بہت اچھا نسخہ آپ اس کو نوٹ کیجئے انشاءاللہ شفاہ ہوگی اب چونکہ ہمارے پروگرام میں بہت ختم ہوتا جا رہا ہے تو میں اپنے معزز محمان حکیم ذوالقاری نسیم صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور ان سے اجازت بھی لوں گا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اسلامباز سے حکیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اتنی دور سے پروگرام طبع نووی میں تشریف لائے اور آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائیے اپنے ناظرین کو تو میں آپ کا انتہائی شکر گزاروں ناظرین پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے ایندہ پروگرام تک لئے اپنے معزبان پروفیسر حکیم تاریخ احمد کو اجازت دیجئے اللہ نگے بار ہبا لائف پاکستان میں طبع نبوی کا واحد مستند ادارہ ہے ہبا لائف کی تمام مستند طبع نبوی ادویات اب ہبا لائف سینٹر کے علاوہ ملک کے مایا ناز دپارٹمنٹل سٹورز پر بھی دستیاب ہیں کراچی، ہیدر آباد، لاہور اور اسلام آباد میں موجود تمام ہبا لائف سارفین اپنے شہر کے متعلقہ سٹورز سے مستند ہبا لائف مسنوات بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں موسیقی